سیمسنگ کمپنی کو اگر دیکھا جانے تو اس لئے بجرن رینج مبائل فون کے در کافی زیادہ ایکٹیو بھی بھی ہے مطلب آپ لوگ کو اے تھارٹی وان ایم تھارٹی وان اور پتہ نہیں کیسے کیسے بجرن رینج کے در لیکن اگر نوٹ کریں تو دس میں سے دو یا تین مبائل فون ہی آسے ہوتے ہیں جو کہ ایکچولی ویلیو فار منی ہوتے ہیں اور باقی جتنے مبائل فون ہوتے ہیں وہ جسٹ برینڈ ویلیو سہل کر رہا ہے سیمسنگ اپنی ان مبائل فون کے اوپر ریسنٹلی لانچ ہوا ہے سیمسنگ کا ایک اور بجرن جو مبائل فون جو کہ انڈیا میں ریسنٹلی ابھی لانچ ہوا ہے اور بہت جلدی پاکستان میں وہ لانچ ہو جائے گا اور وہ ہے سیمسنگ ایٹ ونٹی ون ایس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ویلیو فار منی ڈیوائس ہے یا نہیں اور کیا اسے پرچیس کرنا چاہیے اس کا انتظار کرنا چاہیے یا پھر کسی اور برینڈ کی طرف نکل جانا چاہیے تو دیکھو سب سے پہلے میں یہاں پہ بات کہلے تو اس مبائل فون کی پرائسنگ کی انڈیا کے دن مبائل فون لانچ ہوا ہے چار جی بی چونسر جی بی کی ویرینٹ کے ساتھ سترہ ہزار پیگا جسے اگر پاکستانی پرائس کے اندر کنوارٹ کیا جائے تو یہ کنورجن ریٹ بندے ہیں تقریبا 37,000 روپیز یہ جسٹ کنورجن ریٹ ہے اور اگر یہ مبائل فون پاکستان میں لانچ ہوتا ہے تو اس کی پرائسنگ میرے حال سے تقریبا جانے والی ہے 41,000 کے قریب قریب جیسے کہ ریسنٹلی ہم لوگ کو A31 دہنوں کو ملنا تھا تقریبا 42,000 کی پرائس سیگمنٹ کے اندر اتنے کوئی خاص سپیکس بھی نہیں تھے اس کے اندر اس کے اندر جو سپیکس ہیں وہ اس کی پرائسنگ کو جسٹیفائی کریں گے یا نہیں تو چلو ڈسکاس کر کے دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے ڈسپلی کی تو 6.5 انچیز کا ایک IPS LCD ڈسپلی مل رہا ہے جو کہ ٹھیک ہے باقی برینٹس کے دہنوں کو ملتا ہے IPS ڈسپلی لیکن یہاں پہ 720P ریزولوشن مل رہی ہے مطلب سیریسلی تقریبا 40,000 کی پرائس سیگمنٹ کو امبائل فون ابھی بھی آپ کو 720P ریزولوشن پروائیٹ کرے گا بڑی جیپ سی چیز ہوتی ہے یہ سیمسنگ کی طرف سے بیل سیمسنگ ہے یہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں آگے بڑے درجال یہاں پہ آپ کو پینچول کیمرا سسٹم مل جائے گا ایسی ڈسپلی کے اندر اور لوکنگ اوڑرال ایک فلیٹ ڈسپلی ہے تو ٹھیک تھاک دیکھنے کو ملے گی ایسی ڈسپلی ہے تو آپ کو فنگر پین سکینر مل جائے گا اور یہاں پہ آپ کو کوڈ کیمرا سیٹ اپ بھی مل جائے گا اور فریم کے اندر آپ کو پلاسٹک دہنے کو ملے گی اور بیک شیٹ بھی آپ کو پلاسٹک باڈی ہی دہنے کو مل جائے گی اور آگے بڑھ کے بات کر لیں بھائی اس مبائل فون کو پروسیسر کی دیا یہاں پہ سیمسنگ کا لیٹس نیا پروسیسر لگایا گیا اس مبائل فون کے اندر ویٹ منٹ نیا سن کے خوش نہ ہو جانا ایسی نوس 850 کا پروسیسر اس کے اندر لگایا گیا ہے سیمسنگ اپنا ہی الوطہ اس کی پروفارمس کی بات کر لوں تو ایک ایوریج پروفارمس نکل کر آتی یہ اتنی کی خاص پروفارمس نہیں ہے کمپیر کیا جائے تو بھئی اس کی پروفارمس آپ لوگ کو سنیپ رگن سکس 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 سکی فائیب سے کم دہنے کو ملے گی برابر بھی نہیں کم دہنے کو ملے گی سنیپ رگن سکس 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 سی فائیب آپ کو پاکستان کے اندر تقریباً پچیس ہزار اٹھائیس ہزار اس پرائیس سیگمنٹ کے اندر دہنے کو ملتے ہیں اور یہ مبائل فون تقریباً چالیس ہزار کی پرائیس سیگمنٹ پر آئے گا تو خود اندازہ لگاو لوگ پروسیسر پہلے کی طرح اگین سے اچھا نہیں ہے جس طرح اے ٹھار ٹی ون کے اندر بھی اچھا پروسیسر نہیں تھا اس کے اندر بھی اچھا پروسیسر نہیں ہے لیکن اگر آپ لوگ اس چیز کو دیکھتے ہو کہ کون سی کمپنی زیادہ اچھے سپیکس پروائیڈ کر رہی ہے اور آپ لوگ اس مبائل فون پر رائس لگیں گے تو پھر یہ مبائل فون آپ کے لئے نہیں ہے جرنلی ڈی 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 کی بات کروں سوشل میڈیا کنزوم کرنا ہے آپ لوگ انہیں ویڈیوز دیکھنی ہے موویز دیکھنی ہے گانے سننے تو اس کے لئے مبائل فون ٹھیک ہے ہاں ہائی پرفارمس گیمنگ اگر کرنا چاہتے ہیں تو اتنی زیادہ اچھی پرفارمس نہیں ملے گی ان سنس جو باقی برینڈز آپ لوگ کو اس پرائس ان کے اندر جتنی پرفارمس پروائیڈ کر رہے ہیں آلے بتا یہاں پہ آپ لوگ کو چاہتھ جی بی چونسر جی بی کا وینر دہنے کو مل جاتا ہے اور آگے پارٹ کے اگر بہت کل اس کے کیمرا دپارٹمنٹ کی تو بیک سیٹ پہ آپ لوگ کو کارٹ کیمرا سیٹ اپ مل رہے ہیں جس کے اندر مین سنسر 48 میگا پکسل کا ہوگا سیکنڈری 8 میگا پکسل کا الٹرابائیڈ سنسر ہوگا 3rd 2 میگا پکسل کا ڈیپ سنسر 4 2 میگا پکسل کا ایک میکرو سنسر اور پتہ نہیں سیمسنگ نے اس طفح 5 میگا پکسل کا میکرو کو نہیں پروائیڈ کیا کیونکہ سیمسنگ جنرلی 5 میگا پکسل کا میکرو سنسر پروائیڈ کرتی ہے جسے میں اپریشیئیٹ بھی کرتا ہوں گے ایک اچھا سٹیپ لے کر آتی ہے البتہ اسی سنسر سے آپ لوگ 1080p 30fps کی ویڈیو ریکارڈن کر سکیں گے 60 بھی نہیں ہے 120 بھی نہیں ہے خیر آگے فرنٹ کیمرا کی بات کر جئے تو پہنچ چور کیمرا سسٹم آپ کو مل رہے ہیں جہاں پہ 13 میگا پکسل کا سنسر ملے گا اور اس کے ساتھ بھی آپ 1080p 30fps کی ویڈیو ریکارڈن کر سکیں گے انڈرویڈ 10 آنے والا ہے مبائل فون کے اندر 3.5 mm آڈیو جیک ہوگا اور آگے بات کے اگر بیٹری کمپارٹمنٹ کی بات کر جئے تو یہاں پہ بیٹری کمپارٹمنٹ کے در آپ لوگ کو کافی بڑا بیٹری پیک دہنے کو مل رہا ہے جو کہ 5000 mH کی بیٹری کے ساتھ آتا ہے مطلب ایک دفعہ اگر امبائل فون چارج ہو گیا تو تقریباً یہ امبائل فون آپ کا 1.5 سے 2 دن تک نکل جائے گا تو بیٹری ویڈیو امبائل فون کافی اچھا ہے لیکن فاسٹ چارجنگ کے اگر بات کر لیں تو 15 وارٹ کی فاسٹ چارجنگ مری ہے سیریسلی یار سیمسنگ مطلب کتنی دفعہ یہ سیمسنگ مائل سا کر چکا ہے باقی برینڈز آپ کو 30-40 mH کی بیٹری تک پروائیڈ کرنا شروع ہو چکے ہیں اور ابھی تک سیمسنگ آپ کو 15 وارٹ کی فاسٹ چارجنگ پروائیڈ کر رہے ہیں تو 50 وارٹ بہت کم ہے علمتہ چارجنگ کے بعد کل ہو تو تقریباً 4-4 گھنٹے لگ جنگے لیکن اگر ایک دفعہ چارج ہو گیا تو کافی لانگ ٹائم آپ کا مبائل فون چل جائے گا یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد آخر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پریسنگ کیا ہے پتاہ چکو میں رکال سے انڈیا کے اندر یہ 17,000 کی فاسٹ سیکمنٹ میں لانچ ہوا ہے پاکستان کے اندر ایسپیکٹیڈ ہے کہ 40,000 تاکی مبائل فون لانچ ہوگا کنورجن ریڈ 37,000 نکل کر آتا ہے روپتہ 17,000 کا 4GP 64 GB کا ویڈنٹ لانچ ہوگا اگر دیکھا جائیں جسا میں نے پہلے بات کی اگر آپ لوگ ایک کانٹنٹ کنزیومر ہیں ویڈیوز دیکھنی ہے جرنلی مبائل فون کو یوز کرنا ہے سوچل میڈیا یوز کرنا ہے آپ جا سکتے ہیں اور ہاں ایک اور بات اگر آپ لوگ جس سیمسنگ کے ڈائی آرڈ فین ہیں پھر بیش ایک پرچیز کریں لیکن اگر ایک ایسے یوزر ہیں جو کہ یہ میٹر کرتا ہے اس کے لیے سپیکس کتنے اچھے مل رہے ہیں کیسی پرائسنگ ہے وہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر یہ ایمبائل فون آپ کے لیے نہیں ہی ہے میری نظر میں ایمبائل فون ویلیو فارمنی نہیں ہے باقی آپ لوگ کی مرضی ہے بھائی آپ کو کون رو سکتا ہے جا کے پرچیز کر سکتے ہیں آپ لوگ کو کیا رائے ہیں اسمائل فون کے لیے کے کومنٹ سیکشن میں جا کے بتا سکتے ہیں ویڈیو چلے گی ویڈیو کو لائک کا سکتے ہیں اس سے کافی زیادہ ملٹیویشن ملتی ہے اور مجھے پتا چلے کہ بھی اگر ایسی اور ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں تو میں اور زیادہ ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آیا کروں میں ملتا ہے پھر آپ لوگوں نے سیسی انٹرسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ